میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو تربیت کا محتاج بنائے اور قرآن میں جو بترین شخص ہے نا اس کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو یہ بجائے اس کے کہ چلو نصیحت سمجھ میں نہیں آئی یہ عمل نہیں کیا نا نا یہ بالکل نصیحت کے اگینس چلنا شروع ہو جاتا ہے جب تک نصیحت نہیں کی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اسی برائی پہ بھی لیکن جب کسی نے سمجھا دیا تو اب اس نے قسم اٹھا لیا کہ میں برائی رہوں گا وجہ کیا یہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھیکانہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کافی ہے جہنم کافی ہے ان کے لیے یعنی اس کے علاوہ یہ صدھرنے والے نہیں ہیں کیونکہ صدھرنے کا ایک راستہ ہے تربیت اور تربیت کے دروازے انہوں نے اپنے لیے کیا کر دی ہیں بند کیونکہ تربیت کے بغیر صدھرنا نام ممکن ہے یوں اصل جو پوائنٹ کی بات ہے میں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی نہ سمجھائے میں خود سمجھوں گا تو معاشرے میں ساری خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے میں خود سمجھدار ہوں بھائی آپ کتنے بڑے ہو جائیں آپ کو پھر بھی تربیت کی ضرورت اور آپ لوگوں کے لیے اپنا سینہ لوگوں کے لیے کشادہ رکھیں کہ میری غلطی پر مجھے ٹوکا جائے اور اگر کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے اور وہ رجوع کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے آپ یہ نہ سمجھیں یہ عالم نہیں ہے یہ پڑا لکھا نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہم نے بتایا ہے دنیا میں کوئی ایسا عالم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جس کو سب کچھ آتا ہو اور وہ سب سمجھ گیا ہے وہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولادوں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے تو اس سے نبی نے کسی کو مستثنہ کیا پیغمبروں سے بھی خطا ہوتی ہے مگر ان کی اصلاح کون کرتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے وہ اللہ جب براہ راس تربیت لے رہے ہوتے ہیں گناہ نہیں ہوتا خطا ہوتی ہے گناہ اور خطا میں فرق ہے سوچ میں غلطی ہو گئی خطا ہو جاتی ہے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا تو ہر انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب تربیت کا محتاج ہے تو میں جلدی سے وہ آیت کمپلیٹ کر دوں اللہ نے فرمایا وَأَيُوَا لِمُهُمُ الْكِتَاب کتاب سکھائے گا کون نبی تو اس سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے تعلق ہے یہ جو یہ آیتیں جن سے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا سمجھ میں آئے یہ آیتیں بہت آسان ہیں اس کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپیل کرتی ہے نیچر کو تب ہی بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے کیا ہوئے ہیں مسلمان ہوئے حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنی تھی اسلام قبول کر لیا تھا نجاشی نے قرآن کی آیتیں سنی تو اب یہ نہیں کہ اس کی شرع تلاش کی اس نے ایک دم آیتیں سن کے اس کی داڑی رو رو کے تر ہو گئے اور جتنے پادری بیٹھے تھے سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جب تک نبی نہیں سمجھائیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے اچھا اگلا مقام اللہ نے جو اصل میرا ٹاپک تھا فرمایا وَيُزَكِّهِم نبی ان کا تذکیہ کریں گے تذکیہ کو آسان لفظوں میں ٹریننگ تربیت یعنی انسان کو انسان بنانا حقیقی معنوں میں تو یہ صحابہ نے قرآن پڑھ کر برائراز ان کا تذکیہ نہیں ہوا بلکہ نبی نے پریکٹیکلی ان کا تذکیہ کیا ہے کیسے کیا اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ایک صحابی درخ لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے فرمایا تم یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں یہ پھل دے گا کتنے سال کے بعد کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں اتنے سال یقین ہے زندہ رہوں گا میں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کی تربیت کی کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دوسری طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں جس نے درخ لگایا مر گیا جب تک چرین پرین بھی اس درخ سے کھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا کیا مطلب درخ لگانے سے منع نہیں کیا جا رہا درخ لگانے میں آپ کی نیت کو صحیح کیا جا رہا ہے دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے اتنے لمبی لمبی دنیا کے لیے پلیننگ بے وقوفی ہے وہ ہے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں تو یہ یہ تو قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے کافی ہوتا تو پھر نبی پریکٹیکلی صحابہ جب درخ لگا رہے ان کو جا کے سمجھاتے ہیں یہ عملی طور پر بقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے این موقع پر تنبی کی جا رہی ہے بھئی کیا کر رہے ہو درخ لگا رہے ہو بھئی ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان تعمیر کی نا آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے آپ نے فرمایا بترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ وہ تعمیر ہے آپ اکدم پریشان ہو جائیں گے قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولی صاحب یہ ٹریننگ ہے یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر سریعہ مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو سمجھ رہے ہو نہیں آرہی بات